موسیقی موسیقی اسلام علیکم ٹو آل امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے اردو اور جو انوان ہے وہ ہے حروف کی مختلف شکلیں تو بچہ ہم نے کل حروف کی مختلف شکلوں کا عیادہ کیا ہم نے کل سین شین سود زود توائزہ یہاں تک ہم نے کل پڑھا کل ہم نے دیکھا کہ کیسی شکلیں ہوتی ہیں یہ سین کی ہے شین کی یہ جوڑا ہے تو ان دونوں کی شکلوں صورت ایک ہی جیسے صرف نکتوں کا فرق ہے ایسے ہی سود اور زود کی بھی تو صرف نکتوں کا فرق ہے آج ہم دیکھیں گے ان دیکھو بچہ یہ ان ہے ٹھیک ان کی بڑی شکل ہے یہ اور اس کی بھی چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں تین چھوٹی شکلیں آپ دیکھ سکتے ہو جس لائک حمزہ حمزہ کے جیسے اس کی ایک شکل ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بلکل ایسی دوسری شکل بھی ہے لیکن تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا اوپر اس کو لائن ہے اور ایسے ہی یہ والی شکل ہے تو آپ کو میں نے پہلی بولا ہے کہ جب بھی ہم چھوٹی شکلوں کا ہم استعمال کب کرتے ہیں چھوٹی شکلوں کا استعمال ہم لفظ بنانے کے تائم پہ کرتے ہیں جب ہمیں لفظ بنانا ہوتا ہے جب ہمیں لفظ بنانا ہوتا ہے تب ہم چھوٹی شکلوں کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو این کی یہاں پہ گین این اور گین بھی ایک جوڑا ہے تو ان کی شکل و صورت بھی بالکل ایک جیسی ہے آپ دیکھ سکتے ہو این اور گین گین کے اوپر لیکن نکتہ ہے صرف نکتے کا فرق ہے باقی سب شکل و صورت ایک ہی جیسی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہے این ٹھیک ہے این اور گین تو یہ ایک جوڑا بنتا ہے این اور گین بلکل صرف این اور گین ایک ہی جیسا ہے لیکن صرف کس کا فرق ہے گین پہ ایک نکتہ ہوتا ہے تو اس کا فرق ہے اور ان کی چھوٹی شکل بھی ایک ہی جیسی ہے آپ دیکھ سکتے ہو حمزہ کے شکل کی ایک شکل ہے ان کی ٹھیک ہے تو اگر ہم این سے کوئی لفظ بنائیں گے ہم دو حرفی لفظ بنائیں گے این سے تو کیا بنے گا این اور علیف کو ملائیں گے ہم این علیف آہ این علیف آہ ایسے ہی گین گین علیف گا تو چھوٹی شکل دیکھو آپ اس کو ہم نے یہ والا جو ہے پورشن اس کو ہم نے کٹ کیا اور یہاں ایسے رہ گیا ٹھیک ہے یہ والا پورشن جو ہے یہ کرو کرو کو ہم نے کٹ کیا اور یہاں پہ ایسی والی شکل رہ رہی یہاں پہ تو این علیف آہ گین علیف گا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں چھوٹی شکلوں کا استعمال ہم لفظ بنانے کے ٹائم پہ کرتے ہیں ایسی بلکل آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ فے اور کوف فے اور کوف بھی ایک جوڑا ہے ٹھیک ہے ان کی شکل و صورت بلکل ایک جیسی ہے لیکن فے میں کہہ ہے تھوڑا بہت اس کا لائن جو ہے نیچے سے یہ تھوڑی لائن کے شیپ میں ہے لمبی لائن ہے لیکن یہاں پہ اس کا جو شیپ ہے یہ تھوڑا کروڈ ہے ٹھیک ہے کرو کے جیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ فے اور کوف چھوٹی شکلیں بلکل سیم ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے یہ فے کی چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے اس کی ٹیل ہم نے یہاں پہ کٹ کر دی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فر ایکزیمپل فے اگر ہم اس کی ٹیل کریں گے کٹ تو یہ والی شکل بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا اوپر چڑھائیں گے تو ایسی والی شکل بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اسی کو ہم یہ سرکل جو ہے اس کا یہ چھوٹا سا جو سرکل ہے اس کو ہم ایسے تو یہ ہے فے کی چھوٹی شکلیں ٹھیک ہے ایسی بلکل کاف کی بھی چھوٹی شکلیں ہیں لیکن کاف کی کو کیا ہے کاف کو دو نکتے ہیں بلکل ایسی چھوٹی شکلیں ہیں کاف کی بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بلکل لیکن صرف نکتوں کا فرق ہے فے اور کاف جو ہے فے اور کاف بھی ایک جوڑا بناتا ہے تو ان کی شکل و صورت بھی بلکل ایک ہی جیسی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کیف اور گاف کیف اور گاف بھی ایک جوڑا ہے ٹھیک ہے کیف اور گاف بلکل ایک ہی جیسے ہے لیکن یہاں پہ اس پہ ایک لائن ہے اگر آپ دیکھو گے ایک لکیر ہے اس پہ دو ہے بلکل یہاں پہ چھوٹی جو شکلیں ہیں ان کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ٹیل ہم نے کٹ کر دی ہے جب ہم یہ ٹیل کریں گے کر تو خافی بچے گا ایسی ایک شکل ہے اور دوسری شکل اس کی بلکل آپ دیکھ سکتے ہو ہے ہے جو ہے حروف تہجی کا ایک حروف ہے ہے کے جیسی ہے اور اوپر سے یہ لکیر بلکل ایسی گاف کی بھی ہے شکل گاف اگر ہم یہاں پہ کیف اور گاہ بنائیں گے دیکھو بیٹا یہ کیف ہے اور یہ گاف ہے بلکل ایک ہی جیسے شکل و صورت ہے صرف کیا ہے یہاں پہ ایک لکیر ہے یہاں پہ دو لکیر ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ والی ٹیل اس کی کٹ کریں گے تو کیا بچا یہ ایسے ٹھیک ہے ایک شکل بنتی ہے اور دوسری شکل اس کی بلکل ہے کے جیسی ہے ہے کے جیسی اور اوپر سے ایسے بلکل لکیر ہے گاف کو دو لکیر ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم چھوٹی شکلوں کا استعمال آپ یاد رکھیں گے ہم کب کرتے ہیں جب ہمیں لفظ بنانا ہوتا ہے جب ہمیں لفظ بنانا ہوتا ہے چلیے ہم فے سے ایک لفظ بنائیں گے فے سے فر ایک زیمپل فے ال فا دیکھو فے کی چھوٹی شکل کا یہاں پہ استعمال ہوا فے رے فر دیکھو فے کی چھوٹی شکل کا استعمال ہوا ہاف یہ چھوٹی شکل اس کو ہم نے تیل کو کٹ کیا ہے تو یہ والی شکل بنتی ہے بلکل ٹھیک ہے فے رے فر فے ال فا ایسی فے نون پھان ٹھیک ہے نا تو ہاف شکل آدھی شکل کا استعمال لیکن آپ کو میں نے کل بھی بولا ہے کل والے ویڈیو میں بھی جب ہم دو حرفی لفظ بنائیں گے نا الفاظ بناتے ہیں تو جو لاس والا حرف ہوتا ہے جو لاس والا حرف ہوتا ہے وہ پورا لکھا جاتا ہے وہ کسی بھی ورڈ کا کسی بھی لفظ کا جو لاس والا حرف ہوتا ہے وہ پورا لکھا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم کاف سے بنائیں گے ایسے کاف الف کاف ٹھیک ہے کاف الف کاف ٹھیک ہے تو بلکل ایسے ہی بنتا ہے یہ جو چھوٹی شکل ہے ہم نے اس کی تیل کو کٹ کیا ہے اور یہ چھوٹی شکل بناتا ہے تو آج ہم نے کتنی چھوٹی شکلیں پڑی کتنے حروف کی این گین فیک گاف کی فور گاف تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ہم کل اور چھوٹی شکلیں پڑیں گے چلو اللہ حافظ شکریہ